نبور صاحب یہ بتائے گا آپ کے درینہ ساتھی ہے شیر حضر مروت ان کے حوالے سے کل ایک نوٹفکیشن جاری ہوگا کیا وجہ ہے انہوں نے پانچ کے لئے قربائیاں بھی دی آپ کے ساتھ بھی رہے تو ایک آپ کا بارٹی کے راہنمہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹفکیشن ہوگا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوگا ہے کیا وجہ ہے یہ کیا معاملہ ہے میں یہی کہوں گا شیر حضر مروت کے حوالے سے کہ شیر حضر مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق راہ ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا شیر حضر مروت کو بار بار جو نوٹسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے ایک آماد کے اوپر ہی دیئے گئے ہماری پانچ باہ کو پتا ہے کہ جو بھی ایک آماد خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹسز دیا جاتا ہے یا شکاہ دیا جاتا ہے وہ شیر حضر مروت سے میں نے آن اراب کئی دفعہ بولا یہ ہماری پارٹی ہے آپ نائے اس میں آئے ہو ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں باز کا تنقید بھی ہو جاتی ہے ہمارا سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے لیکن سمطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیسونل کرنا شروع کر دوں یا میں پیرللوں کے خلاف کپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں یہ نہیں ہے میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے تو اس میں اگر میری ذات کیا تھا کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پر چھوٹی انائے ختم کرنی پڑتی ہیں لیکن بار بار ہی سارا ہوتا گیا کچھ ہماری پارٹی گئے رہے ہیں تو وہوں پر انہوں نے بار 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 بات کی میں نے کہی تو آپ کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچئے ہیں لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں جس کی پارٹی کے لئے قربانیاں ہیں جن کی پارٹی کے لئے خدمات ہیں اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے میرے میں بھی ہوگی یہاں پہ بھی ہوگی ہے ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے ماملات ہیں پارٹی کے انشاءاللہ حل کر لیں گے میں تو یہ بلکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ وہ آپسی کے دروازے کسی کے بھی باندھونے چاہیے ہیں اور ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو جنہوں نے پارٹی کے لئے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا دروازے باندھیں کرنے چاہیے ہیں اسلاح والی بات جو ہے میرے تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ری فارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے بختون خواہ کا اور اس کے اندر انقریب آپ کو مل جائے گا وہ ایس پالیسی اس میں بھی ہے کہ اسلاح یا صداح تو اسلاح والی بات کا جو مرجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اس میں اسلاح والی بات ہے صداح والا جو چپٹر ہے وہ بعد میں ہے لیکن ہمیں ان کی اسلاح پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں صداح کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے صداح کی طرف کی مروت کو نکالنے کی یا نہیں یہ تو اچھا میں آپ کو صداح بتاؤں نہ سچی بات اگر بتاؤں چونکہ مجھے تو میں کر رات کو فارغ ہوں دھائی بھرے مٹی سے کیونکہ کل میرا جلسے والی مٹی سے تو میں رات کو صوبہ سے لے کر رات دھائی بھرے تک مصروف تھا اور میں نے وابس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری کچھ اور بھی امان تھے جلسے کی تیاری تھی تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو اور آج بہت صوبہ جب روانہ ہوا وہاں سے پشاور سے تو میرا ایک پروریم تھا وہاں پہ اور شکریہ کا ہم نے آج اتا کیا ہے اکام ایک زون کا اور وہاں کے بعد چاہتے ہیں جیمر لگے ہوتے ہیں تو مبائل میں نے یوز نہیں کیا تو جو آپ نے بات کیا یہ کوئی نوٹفکیشن والی بات ہے تو نہ مجھے اُسا پتا ہے نہ مجھے میں نے بزرس کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا موقع اُسا پتا دی ہے پہلی بات تو ہے کہ پڑا چنار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اُس میں جشدگردی کا ایلیم اٹتنا نہیں ہے اُس کے ادھا تھوڑا سا وہ زبین کا ایک تنازہ ہے دو گروپوں کے اندر اور تریباً اُس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے ایسے ٹیلینگ وہ بھی غلط ہے تو اُس کے اوپر ابھی انشاءاللہ ہم نے دو کمیٹیاں بن گئی ہیں معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اُس کا حال نکال لیں گے باقی دیکھیں چیلنگز ہمیں ہیں لیکن یہ چیلنگز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سہارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے تو ایک گنجائش بھی لی اور دشتگردی دوبارہ پھیر گئی لیکن خان صاحب نے انشاءاللہ بولا ہم میشہ بولتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے پچھے ہٹے والے ہم نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے امن لائیں گے انشاءاللہ قربانیاں پہلے بھی تھی ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے خان صاحب پہلے مزاگرات بار بار کہتے ہیں کہ مزاگرات سام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شرائط میرے لگتے تھے آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مزاگات کا جو آپ کے کمیٹی میں بھی دیں اس کا کیا نشیدہ نکلا دیکھیں ٹیو آرز تو ضروری ہے نا دیکھیں کبھی بھی بات اگر ہوگی کسی کے ترمیان بھی کوئی بات چیز اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹیو آرز تو ہوں گے نا کہ بات کسی چیز پہ ہو نہیں ہے میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوگی تو نہیں بات ہوگی تو وہ سارے کلیر ہیں ہم نے بار اور بتایا میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹیو آرز پہ ہوگی تفوزات پہ ہوگی اور تفوزات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حال ہوگا ہمارے بھی ہیں کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس واقعی تک پوری ہوتی ہے ہم نے جب یہ کہا ہے کہ مزاگرات کے لئے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا دیکھیں میرے تو رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں میں ایک افیشل پوزیشن پہ ہوں میری میٹنگز ہوتی ہیں افیشل میٹنگز ہوتی ہیں معاملات ہی سنگے ہیں صوبے کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تا کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز آپ اس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکرشن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن امید رہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گی اترا کچھ ہو گیا گرفتاریاں مدرسیٹے میں نہیں ملیں آپ نہیں چاہتا کہ آپ کے ایک کسی پوائنٹ پر بیٹھ کے مملات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جو پارٹی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے حکومت گیتی ہے ہم سے کرو تم تو حکومت ہو ہی نہیں ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو مملات اس طرح ہوئے جو ملسیٹر سٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے وہ مملات یہاں تک پہنچے تو ان کے ساتھ اگر بات چیز ہوگی تو ہماری بھی ٹرمین کنڈیشن ہیں ہم وہ رکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنے جو میرے ساتھ ظلم ہوئے میرا لیڈر آج جیل میں ہے اس کی بیوی جیل میں اور ایسے کیسے میں جیل میں ہیں جو کیس ہے ہی نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا میں ہم نے بات نہیں کروں گا ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کی تحفظات وہ بھی کریں گے تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائٹ سے بیٹھ کے ہوگی ہماری یہ چیریں بھی ہیں ہمیں رکھیں گے ان پہ بات ہوگی ان کی باتوں میں بھی ساتھ بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے امید نہ امید تو اللہ معاف کرے گناہ ہے کفر ہے کیا کر رہے ہیں امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تر ہوا ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا گرینڈ الائرز جو ہے نا وہ جو ایک اس میں کام کر رہے ہیں تو اس میں گرینڈ الائرز میں کچھ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں تو باقی پارٹیاں ان سے بات ہی چل رہی ہوتی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو اصد کیسے سامنے پوچھنے میں تو بھائی صاحب بات ہے میں تو ہوں پیٹی آئی میرا لیڈر ہے امیدان خان میں وزریعالہ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نا کیونکہ میری وعدت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کچھلے کچھلتے ہیں میری یارت نہیں ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کے سوار ہوں پولو کبھی نہیں ہوں ہمارا گھوڑا سیدھا بھگانا پڑتا ہے پولو والا تو کھینچونا ادھر کرو ہم سیدھے والے ہیں میں سیدھ آدمی ہوں جس میں میں ایمیڈیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں پوچھنے کیسے سوا کو بریف کر دیں گے ہم سیدھے والا بندہ ہوں